نحمده ونسلم على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین المظلومین وَأَصَحَابِهِ الْمُتَّكِينَ الْمُخْلَسِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الرَّاشِدِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم محترم مؤزز حاضرین و سامعین اہل محبت سب کی بارگاہ میں محبتوں برا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا کروڑ ہر شکر و رحسان ہے جس کی توفیقِ حاصل سے ہم سب آج کی اس روحانی محفلِ پاک میں حاضر ہیں محفلِ مِلَادُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں عشقِ رسول پیدا ہو جائے اور امت کا اپنے نبی سے جو زندہ تعلق ہے اس کی شناسائی ہو جائیں جی ٹھیک ٹھیک ہے تو اس حوالے سے محفلِ مِلَادُ سجائی جاتی ہے اور اس کا مقصد بھی ہر حوالے سے پورا ہونا چاہیے میں کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ علم اور تحقیق کی دنیا میں مِلَادُ منانے پر مُتْلَقًا مِلَادُ منانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے اپسلیوٹلی مُتْلَقًا مِلَادُ منانے پر کوئی اختلاف نہیں اختلاف ہے تو اس بات پر کہ مِلَاد کیسے منایا جائے اختلاف اس بات پر مُتْلَقًا مِلَادُ منانے پر اختلاف اور اسی وجہ سے کہیں لفظِ مِلَاد کے ساتھ محفل ہو رہی ہوتی ہے کہیں سیرت النبی کانفرنس کے نام سے محفل ہو رہی ہوتی ہے دونوں کا مقصد اصل میں مِلَاد منانا ہی ہے صرف لفظ کیا اختلاف ہے اور دونوں کے حوالے سے میں ارز کروں کہ سیرت النبی کانفرنس اس میں پیغام رسول سمجھا جاتا ہے پیغام اور مِلَاد النبی کی محفل میں مقام رسول سمجھا جاتا ہے اور میرا یہ نظریہ ہے کہ محفل وحی کامل ہے جس میں مقام بھی حضور کا بتایا جائے اور پیغام بھی بتایا جائے تو اس حوالے سے اکثریت وحی لوگ بیٹھیں جو مجھے سننے والے ہیں تو آپ لوگ میرا طریقہ کار جانتے ہیں تو آج کا موضوع جس پہ میں انشاءاللہ ہوتبارک بطالہ گفتگو کروں گا وہ ہے علمیت مصطفیٰ کے وسعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان علم مصطفیٰ کی شان یاد رکھیں ہمارے ہاں نوجوہ نسل کی عقائد کو خراب کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر سادش کی جاری ہے تو اس کے لیے اگر ہم اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو بچانا چاہتے ہیں تو شعر و شعری بھی اچھی چیز ہے لیکن ہمیں اپنے خطاب کو قرآن و سنت پر مبنی کرنا ہوگا کیونکہ شعر و شعری سے زوق تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن عقیدہ ٹھیک ہوتا عقیدے کی صلاح قرآن و سنت سے ہوتی ہے عقیدے کی صلاح بولیے قرآن و سنت سے ہوتی اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف آپ کے سامنے قرآن و سنت کو پیش کروں اور قرآن و سنت کو پیش کر کے اس کے بعد جو اس سے نتیجہ اخص کیا جاتا ہے نتیجہ اخص کر کے اپنی عقیدے کی ایسی صلاح کر لی جائے کہ زندگی بر گمراہ کرنے والے کوشش کرتے رہیں لیکن ہمارا عقیدہ وہاں سے ٹس سے مس ہونا چاہیے تو یاد رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اللہ پاک نے کثیر آیات کو نازل فرمایا قرآن پاک میں کثیر آیات کو بولیے نازل فرمایا ہم اپنے رسول سے محبت صرف شعر و شائری کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ قرآن و سنت کی بنیاد پر کرتے ہیں اور عقیدہ علیہ السلام کی بارگاہ کا جو مقام ہمارے ذہن میں ہے اس کی بنیاد شائری نہیں بلکہ قرآن اور سنت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورة المائدہ آیت نمبر پانچ سورہ نمبر پانچ بتا دی آیت نمبر پندرہ ہے ارشاد فرمایا یا اہل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ اے اہلِ کتاب اہلِ کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی اے عیسائی اور یہودیوں تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے لیے ان بہت ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو جنہیں تم چھپاتے ہو اس بات پر تو اہلِ علم میں اختلاف نہیں وہ عیسائی علماء ہوں یہودی علماء ہوں کہ تورات اور انجیل میں وقت کے ساتھ تحریفات ہوئیں تبدیلیاں ہوئیں اس میں کوئی دنیا کا عیسائی عالم یا یہودی عالم اس چیز کو ڈینائے نہیں کر سکتا انکار کر سکتا نہیں تو جن جن چیزوں پر یہود اور عیسائی پردہ ڈالتے تھے مثلا شادی شودہ عورت نے اگر زنا کیا ہے تو اس کی سزا تورات میں بھی یہی تھی کہ اس کو سنگسار کیا جائے یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے اور اسی طرح انجیل میں بھی یہی حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اب حضور علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا عیسائی عورت کا اس نے زنا کیا تھا اور وہ شادی شودہ تھی اور وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری شریعت میں اس کا حکم سنگسار کرنا نہیں ہے انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہے فرمایا لاؤ تورات کو لاؤ کس کو لاؤ تورات کو اب تورات کو لاؤیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلان فلان چپٹر میں سے یہ آیتیں پڑھو تورات کی اب آقا علیہ السلام نے زندگی بر تورات کو پڑھا نہیں تھا بلکہ آپ تو امی تھے آپ کیا تھے امی کس کو کہتے ہیں آگے آئیت آ رہی ہے اس میں میں گلام کلام کروں گا انشاءاللہ تو آپ نے کبھی تورات اور انجیل پہلے پڑھی فرمایا تورات کو یہاں سے پڑھو وہ پڑھنے لگ گئے جہاں سنگسار کا حکم تھا انہوں نے ہاتھ رکھ لیا حضور نے فرمایا نہیں ہاتھ اٹھاؤ اس کے نیچے سنگسار کرنے کا حکم لکھا ہے بس جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو واقعے نیچے تورات میں شادی شدہ عورت جو زنا کرے اس کو سنگسار کرنے کا حکم لکھا ہوا تھا اب آپ غور کریں آقا الاسلام نے اس سے پہلے کبھی تورات کو پڑھا بولیے لیکن یہ علم مصطفیٰ کا کمال ہے علم مصطفیٰ کا بولیے کمال ہے کہ انہوں نے جانتے بوشتے ہوئے بھی تورات کی اس آیت پر ہاتھ رکھ لیا تو حضور نے فرمایا نہیں ہاتھ اٹھاؤ اس کے نیچے سنگسار کرنے کا حکم لکھا ہوا ہے تو یہ میرے نبی کے علم کی وسط ہے میرے نبی کے علم کی یہ وسط اور کمال ہے اس کا وسیح ہونا ہے علمیت مصطفیٰ کی وسط اسی طرح اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر 113 اشارت فرمائے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے اور حکمت کو نازل کیا ہے یعنی حدیث حدیث کو نازل کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میری گفتگو علمی ہوگی آپ کو توجہ سے بیٹھنا پڑے گا ورنہ سر کے اوپر سے گزرے گی اس لئے توجہ سے بیٹھئے گا اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا میرے حبیب اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہر اس چیز کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ جو آپ پہلے جانتے نہیں تھے بعض ناقد نقد کرنے والے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں دیکھو اللہ نے خود ہی تو کہہ دیا نبی نہیں جانتے تھے ارے خدا کا خوف کرو دوسرے عصے پہ نظر ڈالتے ہو اور پہلے عصے پہ نظر نہیں ڈالتے اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وَعَلَّمَكَ ہم نے ہر اس چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا ہے ہر اس چیز کا علم آپ کو عطا تو تو آج ذاتِ مصطفیٰ کے علم پر بات کر رہا ہے تو اللہ نے جب سے علم اطا کر دیا تو اس کے بعد سے کہہ تو سہی نا مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب اللہ نے اپنے حبیب کو علم اطا فرما دیا اسی طرح اللہ رب العزت نے سورة العراف سورة نمبر سات آیت نمبر ایک سو ستاون ون ففٹی سیون میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّةِ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْتُوبًا عِنْدَهُمْ عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو لوگ بھی اس رسول کی پیروی کر لیں جنہیں وہ اپنی کتاب میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نبی امی ہیں نبی امی ہیں اللہ پاک نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے امی فرمایا یعنی جو بھی عیسائی اور یہودی میں سے اس رسول کی پیروی کر لیں اس کے لئے دو راجر کہ اس نے اپنے رسول کی بھی پیروی کی اور اس کے بعد جو رسول آیا اس رسول کی بھی بولی گئے دو راجر اس کے لئے لیکن اللہ نے فرمایا النبی الْأُمِّي یہ وہ رسول ہیں جنہیں وہ اپنی کتاب میں نبی امی لکھا ہوا پاتے ہیں کہ یہ امی نبی ہیں امی کس کو کہتے ہیں آپ نے لفظ کئی دفعہ ناتوں میں علماء سے سنا ہوگا آج اس کی مختصرن میں وضاحت کرتا چلا جاؤں امی کس کو کہتے ہیں امی کا ترجمہ بعض احباب نے نادانوں نے عربی گرہمر کو نا جاننے کی وجہ سے کیا کہ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو امی کس کو کہتے ہیں چونکہ وہ عربی گرہمر سے تعلق رکھتے اس لئے انہوں نے یہ ترجمہ کیا یاد رکھے امی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے مخلوق میں سے کسی سے علم نہ سیکھا ہو اس کا استاد مخلوق میں سے کوئی نہ ہو بلکہ براہ راس خالق اس کا استاد ہو جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علم القرآن رحمت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن خود سکھایا تو کیا اللہ نے براہ راس خود کسی کو قرآن سکھایا ہے بولیے کس کو سکھایا اپنے حبیب کو سکھایا تو مخلوق میں سے جس کا کوئی استاد نہ ہو اور براہ راس وہ خالق سے پڑا ہو اس کو امی کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو پس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی رسول ہیں یعنی وہ رسول کہ مخلوق میں سے ان کا کوئی استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم سیکھا شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی استاد کون ہے بولیے حضرت شعیب علیہ السلام کون ہے بولیے حضرت زکریہ علیہ السلام کے استاد ہے حضرت عمران علیہ السلام جو حضرت مریم کے والد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان جناب عمران علیہ السلام بھی پیغمبر تھے رسول تھے نبی تھے تو حضرت عمران علیہ السلام سے پڑا حضرت زکریہ میں تو نبی ہیں لیکن استاد رکھتے ہیں نبی ہیں لیکن استاد بولیے میری بات سمجھا رہی ہے اسی طرح کسرت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تربیت لی اپنے والد حضرت عبراہیم سے عساق علیہ السلام نے تربیت لی اپنے والد حضرت عبراہیم سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تربیت لی اپنے والد حضرت اسحاق سے یوسف علیہ السلام نے تربیت لی اپنے والد حضرت یعقوب سے تو نبیوں کے استاد ہوتے تھے اور اس میں کوئی کباہت بولیے نہیں تھی لیکن یہ شان مصطفیٰ کا اظہار تھا کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا مخلوق میں سے مخلوق میں سے تو چونکہ استاد شگرد سے افضل ہوتا ہے استاد شگرد سے بولیے نہیں پہنچے میری بات تک استاد شگرد سے افضل ہوتا ہے اور شگرد پر استاد کا عدب کرنا لاسیب ہوتا ہے اللہ پاک کی غیرت کے خلاف تھا کہ جسے وہ حبیب بنائے تو مخلوق میں سے اس کا کوئی استاد بنا کر استاد کو اس سے افضل کر دے تو غیرت خداوندی کے خلاف تھا اس لئے اللہ نے فرمائے میرے حبیب آپ کا استاد مخلوق میں سے کوئی نہیں ہوگا بلکہ خود خالق آپ کو تعلیم قرآن اتا فرمائے گا تو نبی یہ امی بنایا امی نبی بنایا کیا بنایا بولیے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری آقا کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد علماء اہل سنت دوسرا معنی امی کا جو گریمر کے اعتبار سے عربی گریمر امی کا لفظ نکلے ام سے امی کا لفظ کس سے نکلا ہے ام کہتے ہیں عربی میں اصل کو جڑ کو ام عربی میں ماں کو بھی کہتے ہیں جیسے امی کہا جاتا ہے میری ماں بات سو جاری ہے امی امی جو لفظ ہے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے امی اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے امی یاد رکھئے یہ جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے نا امی جان امی کا لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے امی جس کو بدل کر پنجابی میں پیش کو زبر پڑا جاتا ہے امی پڑا جاتا ہے امی کا معنی ہوتا ہے میری ماں میری ام اصل کو کہتے ہیں جڑ کو کہتے ہیں بنیاد کو کہتے ہیں اس کو ام کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ پورے کا پورا درخت جڑ سے بنتا ہے اگر جڑ نہ ہو تو تنہ اور شاکھیں اور پھل اور جو پتیں ان کی کوئی حیثیت باقی رہتی بولی گئے تو ام جڑ کو کہتے ہیں تو امی کس کو کہتے ہیں جو اصل ہو جو جڑ ہو کس چیز کی جڑ اللہ پاک نے فرمایا نبی جل امی نبی کا معنی سمجھے اور نبی کی صفت قرآن نے بیان کی امی نبی کس کو کہتے ہیں نبی ان عربی گرہمر میں یہ صفتیں مشبہ ہیں فائل ان کے وزن پر نبی ان کا معنی ہے جو اللہ کے وحی سے غیب کی خبریں دینے والا ہو نبی کا معنی کی جو غیب کی بولی گئے خبریں دینے والا اب ساتھ صفت آئی امی اب بات کو سمجھے کہ حضور جڑ ہیں اصل ہیں بنیاد ہیں کس چیز کی نبی کی نبوت کی یعنی ہر نبی کو جو نبوت اللہ نے عطا فرمائی اور ہر نبی کو جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ نبوت مصطفیٰ ہے وہ نبوت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تو نبوت کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینا اور غیب کی خبریں جو دے اس کو کیا کہتے ہیں نبی کیا کہتے ہیں اونچا بولی گئے تو چونکہ حضور نبی امی ہیں تو کل انبیاء کو جو علم اطا کیا گیا وہ سب کا سب ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا گیا ذات مصطفیٰ میں بولی گئے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو دو میں فرشات فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وهم یمکرون میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرح وحی کرتے ہیں اور آپ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جب یوسف الاسلام کے بھائیوں ان کے خلاف چال چلی کہ انہیں مار دیا جائے یا کونے میں پھینک دیا جائے فرمایا اس وقت آپ ظاہری طور پہ وہاں موجود اب کوئی بندہ ظاہری طور پہ موجود بھی نہ ہو اور پھر بھی اس واقعے کی یوں خبر دے کے جیسے سامنے دیکھا ہو یہ جہالت کی علامت ہے یا علم کی علامت ہے بولی گئے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے ہو سکتا ہے بتانے والا اپنے گمان سے بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں علمِ ظنی ہو سکتا ہے ٹھیک بتا رہا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک آپ کہیں گے آپ کون سا وہاں موجود تھے آپ ٹھیک طریقے سے پکی بات کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن نبی جو کہہ رہا ہے وہ علمِ ظنی ہوتا نہیں بلکہ علمِ یقینی ہوتا ہے علمِ اب نبی موجود بھی ظاہری طور پہ نہیں اور بات بھی جو بتائیں وہ علمِ یقینی بنیں تو یہ کیا ہے اللہ نے فرمایا محبوب و غیب کی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سینے میں رکھ دی ہیں اور آپ کھول کھول کے غیب کی حقیقتوں کو بیان فرماتے ہیں اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ کہ بے شک میرے رسول غیب کی خبریں بتانے پر بخیل نہیں بخیل کہتے کنجوس کو اب توجہ ہے آپ کی آخر تک پورے مجمع کی ہے میں ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں سمجھئے گا دو لوگ ہیں زید عمر زید مالدار آدمی اس کے پاس ایک فقیر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرو اور زید کی جب بھی بھی پیسے سے بری ہوئی ہیں بینک بیلنس بھی گھر بھی بڑا ہوا اور وہ پھر بھی کچھ نہ دے اور کہو جاؤ یار اپنا کام کرو معاف کرو ادھر عمر ہے اس کے پاس کوئی شخص جا کے سوال کرتا ہے اور عمر جیب میں ہاتھ مارتا ہے پیسے کوئی نہیں ادھر مارتا ہے کوئی نہیں دونوں جیبوں میں دیکھتا ہے کوئی نہیں گھر میں بھی خیال آتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے یار معاف کرنا اگر ہوتا تو میں ضرور دیتا اب اب کنجوس کس کو کہیں گے بولیے جس کے پاس ہو تو نہ دے اسے کنجوس کہا جاتا ہے اسے تو نہیں کہا جاتا جس کے پاس ہے ہی نہیں اسے تو فقیر کہا جائے گا بات کو سمجھئے اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ میں نے اپنے مصطفیٰ کو غیب کی خبریں دینے پر بخیل نہیں بنایا کنجوس نہیں بنایا معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ جس طرح میں نے مصطفیٰ کو علم دینے میں کمی نہیں کی اس طرح یہ لٹانے میں کوئی کمی رہنے نہیں دیتا اور حدیث میں امام بخاری نے روایت کیا صحیح و صحیح کتاب الاتسام بالکتاب و سن امام بخاری دوبارہ اس حدیث کو لاتے ہیں کتاب مواقیت السلام امام بخاری تیسری مرتبہ اس حدیث کو لاتے ہیں کتاب العلم صحیح بخاری میں یہ تین مرتبہ حدیث آئی ہے جو ارز کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو لوگ علمی ذوق رکھتے ہیں وہ یہ جو میں حوالے دوں گا اس کی قدر بھی وہی رکھیں گے جن لوگ کا علمی ذوق نہیں ہوتا انہیں اس سے کیا سروکار لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کا ذوق علمی ہو جائے اور ہم بغیر تحقیق کے اپنے نبی کے متعلق بات سنیں تو اس کو قبول نہ کریں اس کو قبول تحقیق کے ساتھ ہمیشہ بات کو قبول کیا جائے اور اسی طرح امام مسلم نے روایت کیا صحیح کتاب الفضائل میں سینکڑوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا جو آپ کے سامنے ارز کرنے جا رہا ہوں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرباتیں ہوا یوں کہ کچھ منافقین نے باتیں کی انہوں نے کہا دیکھو ہم ان کے اندر ہی ہوتے ہیں منافق ہیں اگر یہ سچے نبی ہیں تو انہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں یعنی ایک چوری اور ایک سینہ زوری حضور پردہ ڈالتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں یہ ان کے ماز اللہ جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اب جب یہ بات انہوں نے کی اپنے گھر میں بیٹھ کر چونکہ نماز تو وہ پڑھنے آتے تھے سارے منافق ہیں زہر کی نماز پڑھنے تو حضرت عنیس بن مالک کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی حضور نے نماز پڑھائی لوگوں کی طرح متوجہ ہو گئے فرمایا اٹھ کے نہیں جاؤ گے کوئی بیٹھے رو سب بیٹھ گئے آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اس کے بعد فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا واہ 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 میرے نبی کے کانم اور سماد دیکھی ہے انہوں نے گھر بیٹھے بات کی فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ ہمارے درمیان منافق کون ہے اور مومن کون ہے فرمایا میں تم سب کو چیلنج کرتا ہوں مبارزہ کرتا ہوں دعوت مبارزہ دیتا ہوں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں مبارزہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص میرے علم کو عزمانہ چاہتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے اور جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لے جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے اور آقا نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَا تَسْعَلُونِ عَنْ شَيِّن إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِ حَوْزَ فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم جو بھی سوال کروگے میں یہاں کھڑا کھڑا ہر سوال کا تمہیں جواب دوں گا جو پوچھوگے اس کا جواب دوں گا اس پر کچھ ندانوں نے کہا کہ حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کچھ شریعت کے مسئلے مسائل پوچھ لیں نئی حدیث اس کا رد کر رہی اگلا حصہ حدیث کا فَوَاللَّهِ لَا تَسْعَلُونِ عَنْ شَيِّن إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَابِ حَاذَا جو کچھ بھی پوچھوگے یہاں کھڑے کھڑے ہر سوال کا تمہیں جواب دوں گا اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا اینہ مدخلی یا رسول اللہ بخاری مسلم کی متفقن علی حدیث سنا رام کو اس کی اکپر تو کوئی شک نہیں رہ جاتا اس نے کہا اینہ مدخلی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں مرنے کے بعد کہا جاؤں گا جنت میں یا دوزخ میں آقا نے یہ نہیں فرمایا کس کی موت ایمان پہ ہونی ہے کس کی کفر پہ ہونی ہے یہ غیب کی باتیں اللہ جانے مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ فروایا نہیں بلکہ کس کی موت ایمان پہ ہونی ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں کس کی موت کفر پہ ہونی ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں کس کا ٹھکانہ جنت ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں کس کا ٹھکانہ دوزخ ہے یہ مصطفیٰ جانتے ہیں کس کے ساتھ موت کے وقت یا ماباد موت موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب میرے آقا جانتے ہیں اس نے کہا اینہ مدخلی یا رسول اللہ حضور مجھے بتائیے مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ بولیے کیا ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مدخل کندار تو مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا تو مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا حضور نے اس کے لئے اعلان فرما دیا کوئی شک رہ گیا بولیے دوسرے صحابی کھڑ ہوئے فقام عبداللہ عبداللہ نام ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کیا اگر آپ کی توجہ ہو تو سوال کی گہرائی کے اوپر غور کیجئے گا توجہ ہے سب کی سوال کیا کیا کھڑے ہوئے کہا من ابھی یا رسول اللہ حضور مجھے بتائیے میرا باپ کون ہے بخاری مسلم کے متفق انہوں نے ریوائیت سنا رہا ہوں آپ کو کیا پوچھا میرا باپ یہ سوال اپنی ماں سے کرنے والا ہے یا پیغمبر سے بری مجلس میں کرنے والا ہے لیکن صحابی کا یقین ہے کہ ماں بتانے میں خطا کر سکتی ہے مصطفیٰ کے علم میں خطا نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا آقا مجھے بتائیے میرا باپ کون ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ سوال مجھ سے کرنے والا ہے یا جب تیری ولادت ہوئی میں تو یہاں رہتا ہی نہیں تھا کوئی محلے داروں کو پتا ہوتا ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو مجھے کیا پتا تمہارا باپ کون ہے نہ حضور نے یہ جواب دیا اس نے کہا من ابھی یا رسول اللہ حضور نے فرما ابو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہے تیرا باپ اب جب آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا سلونی سلونی اور پوچھو اور پوچھو تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مجلس اہل مجلس رونے لگ گئے اور صحابہ اکرام دھاڑے مار کے رونے لگ گئے کہ آقا ہم میں سے کسی شخص نے آپ کو تکلیف نہیں دی جس ظالم اور بخت بخت نے آپ کو تکلیف دی ہے حضور وہ ہم میں سے نہیں ہیں حضور ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہمیں معاف فرما دے ہم سے نراز نہ ہو کیونکہ پہلی قوموں پر بھی اس وقت اللہ عذاب نازل فرماتا تھا جب وہ قومیں اپنے نبیوں کو تکلیف دیتی تھی حضور ہمیں معاف فرما دیں لیکن اس کے باوجود حضور ان کے رونے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے سلونی سلونی عمہ شیعتوں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے بار بار حضور فرما رہے تھے اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال مبارک کم نہ ہوا تو حضرت عمر فاروق اٹھے اور میں روایت بخاری مسلم سے بھی پڑھ رہا ہوں اور علامہ ابن کسیر کی تفسیر ابن کسیر سے بھی تفسیر ابن کسیر کل سعودی عرب میں بطور ٹیکسٹ کتاب سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے تفسیر ابن کسیر یہ اس کے لفظ پڑھنے لگا حضرت عمر فاروق اٹھے فبارک علا رکبتائی اپنے گٹنوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ گئے رکو کی حالت میں فقبل رجلہ ہو اور حضور کے پیروں کو چومنے لگ گئے حضور کے پیروں کو چومنے لگ گئے وقالا یا رسول اللہ ردین باللہ ربن وَبِكَ نَبِي جَنْ وَبِلْإِسْلَامِ دِينًا وَبِلْقُرْآنِ اِمَامًا انہوں نے کہا آقا ہمیں رب ہونے کے لیے اللہ کافی ہے رسول ہونے کے لیے آپ کافی ہے دین ہونے کے لیے اسلام کافی ہے اور امام ہونے کے لیے قرآن کافی ہے آقا اس کے سوا ہمیں کچھ پوچھنا ہمیں معاف فرما دے حضرت فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے قدم چومتے رہے اور یہ عرض کرتے رہے حتیٰ کہ حضور کا جلال ختم ہو گیا اب جب جلال ختم ہو آقا آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کہ میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں کس قفیت میں ہوتا ہوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں صرف نماز پڑھ رہا ہوں میں صرف یہاں نماز پڑھ رہا ہوں صحیح مسلم میں حضور نے فرمایا میں نماز پڑھتے ہوئے آگے کی طرح میرا چہرہ ہوتا ہے لیکن میری نگاہیں پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور تمہارے دلوں میں جو کچھ چڑھ رہا ہوتا ہے اسے بھی میں جان رہا ہوتا 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 یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے اور یہاں جو لفظیں بخاری مسلم کے وہ سنیے فرمایا لَقَدْ عُرِدَتْ عَلَيَّ الْجَنَّتْ وَالْنَّارِ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ پاک نے دیوار پر میرے سامنے جنت کو بھی کر دیا اور دوزخ کو بھی کر دیا اور میں نے ہر ہر جنتی کو دیکھ کر پہچان لیا اور ہر ہر دوزکی کو دیکھ کے پہچان لیا اب بھی علمِ مصطفیٰ میں کوئی کمی رہ گئی سب کچھ اللہ نے عطا فرما دیا وَالَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ گوھر فرمائیے اسی طرح بخاری شریف میں ہے اور صحیح اس کی بخ ہے کتابِ کتاب الجزیہ اور امام بخاری دوبارہ کتابُ تِب میں بھی اس حدیث کو لائیں یہ جتنے میں حوالے دے رہا ہوں اصل کتابوں سے دیکھنے ہو تو میں حاضر ہوں ہر حوالے کی کتاب میرے پاس گھر میں عربی مطن موجود ہیں آپ تشریف لاسکتے ہیں میں زامنوں اپنے ہر جملے ہر بات کا امام عبدعود نے روایت کیا سنم کتابُ الدیات میں اور ابن عبی شہبہ یہ بخاری مسلم کے استاد اور احمد بن حنبل نے بھی بھی بخاری مسلم کے استاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اگر یہ توفہ ہے تو سید کو توفہ یوں نہیں دیتے سید کو توفہ کوئی عدب سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ تقریر کا مل ہے تو سید تقریر بیشتا نہیں ہے اگر یہ توفہ ہے تو پھر سعداد کو توفہ اس طرح دیتے نہیں اس کا کوئی عدب ہونا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری اور ابو دعوت کی روایت سنا رہا ہوں سننے ابی دعوت کی وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا اور خیبر کا آپ نے سنا ہوا کہ صرف ایک کلہ فتح ہوا تھا نہ خیبر کے بہت سارے کلے تھے فتح ہوتے ہوتے جو آخری کلہ تھا وہ چالیس دن فتح نہیں ہوا تھا وہ چالیس دن فتح اور یہ صحیح مسلم میں یہ صحیح مسلم حضور نے فرمایا فرمایا چالیس دن گزر گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا کل میں جنڈا اس جوان کو عطا فرماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا بول یہ محبوب بھی تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ساری رات نیند نہ آئی کہ دیکھیں محبت تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن حضور جن کے بارے گوائیاں دے رہے ہوں کوئی معمولی محب اور محبوب تو نہیں ہے نا فرماتے ہیں ساری رات انتظار میں بیٹھ گئی کہ دیکھیں کس کا نام آتا ہے اور صبح جب ہوئی تو سب کی نظر حضور کے لبان اکدس کی طرف تھی حضور کے لبوں کی طرف دی دیکھیں کس کا نام آتا ہے اور جب حضور کے لب کشاہ ہوئے لب کھلے تو فرمایا این علی بن ابی طالب میرا بھائی علی کہاں ہے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو یہاں موجود نہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہیں اشوب چشم آنکھوں سے پانی بیٹا ہے نظر نہیں آتا حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا رہنے دو فرمایا نہیں علی کا کام ہے اسے ہی بلا کے لائے آجائے مولا علی المرتضی آئے حضور نے لعب دہن آنکھوں میں لگایا اپنا لعب تھوک مبارک اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی اور اس کے بعد مولا علی کا امامہ اتار کر اپنا امامہ پہنایا ان سے تلوار لے کر اپنی تلوار ظرفکار اتا فرمائی فرمایا علی جاؤ انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو گیا تو یہ ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہوگا مولا علی اور مرتضی آگے اور جا کر آپ نے جو جنڈا مبارک تھا جو آقا نے عطا فرمایا اس کو ایک پتھر میں جا کے گاڑ دیا آپ کو ایک تجربہ دے رہا ہوں آپ میں سے کئی لوگ پہلوان بیٹھے ہوں گے ویٹ لفٹنگ کرنے والے جم کرنے والے آپ کو ایک ڈنڈا لیں بریق نوک والا لے لیں اور اسے جتنی تاکر لگا سکتے ہیں لگائیں مٹی میں اسے گاڑیں ایک تجربہ کر لیں پھر آپ کو پتا چلے گا علی کون ہے علی کون ہے پھر آپ کو معلوم ہوگا علی کی اولاد محفل میں نظر آئے جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ علی نے ایسی کمائی کی ہے علی نے ایسی کمائی کی ہے کہ قیامت تک مولا علی المرتضی کی اولاد اس کا فیض باتی رہے گی اور میں عرص مبارک کے اوپر بھی اسے طراز کا جواب دیا جن لوگوں نے کہا کہ اہلِ بیعت کا کیا حصہ ہے اسلام کو فتح کرنے میں جتنی بھی فتح ہوئی وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی یا حضرت عمر کے دور میں ہوئی علی کا کیا حصہ ہے یہ فیس بک پہ آپ کو وائرل کرتی ہوئی ویڈیو ملے گی کئی لوگوں نے مجھے سنائی ہے میں اس کا جواب عرص مبارک کے اوپر بھی دیا تھا اب بھی دے رہا ہوں کہ یہ جو بولی بولی جاری ہے سننے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحابہ کا وفادار کوئی بول رہا ہے نہیں یہ صحابہ کو ٹول اور عالی بنا کر اہلِ بیعت کی گستاقی کرنے والے بول رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ناسبی کیا کہا جاتا ہے بولی ہے جو صحابہ اکرام کو بطور عالی استعمال کرتے ہیں اہلِ بیعت کی گستاقی کے لیے یہ بات اگر حضرت ابوبکر سنتے یا حضرت عمر سنتے تو کرنے والے کی زبان کار دیتے لیکن میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ عدی کا حصہ کیا اسلام کو فتح کرنے میں ارے حیاء کرو تم نے دیکھا نہیں بدر کے میدان میں کس کی تلوار لہرائی تھی اور کس کی تلوار سے بدر کا میدان فتح ہوا تھا مورخین نے لکھا متفقن والے روایت ہے کہ بدر کے میدان میں ستر کفار و مشرقین مارے گئے اور مارنے والے جو مسلمان ہیں تین سو تیرہ ہیں ستر میں سے ارتیس لوگوں کو صرف علی نے مارا تھا ارتیس لوگوں کو آدھے سے زیادہ میدان علی نے صاف کیا تھا وہ اہد کا میدان ہو تو میدان کس نے فتح کر کے دیا وہ علی کی تلوار تھی وہ جنگِ خندق ہو جب عبدِ ود خندق کو پھیلان کیا پھیلان کیا گیا اور اس نے کہا محمد حل میں مبارس میرے مقابلے کا ہے تو کوئی لاؤ پھر اس وقت پورے مجمع میں سے صرف مولا علی اور مرتضی کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ پھر کہا کوئی جائے گا پھر مولا علی اور مرتضی کھڑے ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول علی کو نہ بیجیں یہ شخص جو مقابلے میں آیا ہے یہ ایک ہزار سپائیوں کے خلاف اکیلے لڑ لیتا ہے اتنا بڑا جنگ جو ہے اس کے مقابلے میں جوان نوجوان مولا علی اور مرتضی تھے ان کو مت بیجیں تیسری مرتبہ بھی جب آقا نے کہا تو مولا علی اور مرتضی کھڑے ہوئے حضور نے اپنی دستار پہنائی تنوار ظلفکار دی اور دیکھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیئے بڑی عشق اور دیوانگی سے یہ رواض سننے والی ہے اس کے حوالہ جات چاہیئے ہو تو میں زامینوں میرے پا تشریف لے آئیں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور کی ایسی محبت ہم نے زندگی بر کسی اور سے حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کیا محبت تھی کہ آقا علیہ السلام ہر ایک کو کہتے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ جہاد پر جاؤ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ لیکن جب مولا علی المرتضی کو آقا نے بیجا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہا اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علیہ کو زندہ سلامت آتا ہوا نہ دیکھ لوں ایسی عجیب محبت حضور نے کسی سے نہیں کی سب کو شہادت کی خوشحبری دینے والے اور ترغیب دینے والے رسول اپنے محبوب علی کے لئے کہہ رہے ہیں اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علیہ کو سلامتی کے ساتھ آتا ہوا نہ دیکھ لوں مولا علی المرتضی کے اس کے خلاف اس نے کہا کون ہو فرمایا علی ابن ابی طالب اس نے کہا تمہارا والد بہت معزز شخص تھا پورے مکہ کا میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں تو تم میرے بدیجے ہو میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا کسی اور کو لاؤں تو مولا علی المرتضی نے فرمایا میں نے سنا ہے اگر تیرے سامنے دو چیزیں رکھی جائیں اور طلب کی جائیں تو تو ان میں سے کسی ایک چیز کو ضرور قبول کر کے دے دیتا ہے اس نے کہا بلکل فرمایا پہلی جو میری طلب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤں اس نے کہا میں تو اسلام کو ختم کرنے آیا ہوں فرمایا اچھا پھر لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤں پھر لڑائی کے لئے اس نے کہا اچھا بدیجے اگر یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے کرو بار ارزماؤ مولا علی المرتضی نے فرمایا نبی کے گھرانے والوں کا طریقہ ہے ہم پہل نہیں کرتے بار کرنے میں ہم پہل کر دیں جس پر تو اس کے گھر والیاں نوحہ کرتے ہوئے کہتی ہے اگر محمد کے گھرانے والے ہمارے جوان کو موقع دیتے تو شاید وہ پچھاڑ دیتا فرمایا تیرے گھر والیاں نوحہ کریں گی تو پہل کر وہ غصے اور تیش میں آکے پہل کرنے لگ گیا مولا علی المرتضی ہوا میں اچھلے اور ایک ہی وار سے اس نے جو سر پہ خول پہنا ہوا تھا وہ بیس کلو کا تھا لوے کا اس کو چیرتی ہوئی تلوار ذلفکار عبد ود کے دو حصے کر کے رکھ دیئے تو خندق کا میدان کس کی تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ خیبر کا میدان جو سنا رہا تھا کہ خیبر کے میدان میں چالیس روز تک فتح نہ ہوئی کون تھا جو میدان میں آیا اور جس نے ایک وار سے خیبر کو فتح کر دیا اور خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا وہ دروازہ جس کو بعد میں چالیس لوگوں نے ہلانا چاہا تو وہ ہل بھی نہ سکا تو علی کے احسان فرموش کرنے والا اسلام کا غدار ہے اسلام کا غدار ہے مولا علی المرتضی کے احسانات کو فرموش کرنے والا اب جب خیبر فتح ہو گئے حضور نے فرمایا ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں گوشت لایا توفہ ہدیہ اس میں اس نے زیر برا ہوا تھا آقا علیہ السلام نے ایک لکمہ کھایا ایک صحابی ساتھ تھے انہوں نے کھایا وہ فوری شہید ہو گئے جنہوں نے کھایا حضور نے ایک لکمہ بھی موہ میں چبا رہے تھے کہ وہ گوشت بول پڑا آقا مجھے نہ کھا یہ اس میں زیر برا ہوا ہے زیر برا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اجمعوی علیہ من کانہاہنا من جہود جتنے بھی یہودیاں سب کو جمع کرو اب میرے نبی کا علم دیکھئے کسی نے بتایا نہیں گوشت میں زہر ہے فرمایا سب کو جمع کر دو سب جمع ہو گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا انی سائلکم عن شئین فہل انتم صادقی عنہو فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم میری تصدیق کرو گے بسم اللہ الرحمن الرح حضرت صحیف زادہ والا شان پیر طریقت میاں جلیل عمد نقشبندی شرکپوری حافظہ اللہ تعالی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری حضرت سے پہلی ملاقات ہے اللہ تعالی ان کا سایہ سلامت رکھے ان کے عمر مبارک میں اللہ برکتہ فرمائے صحیحت میں برکتہ فرمائے اللہ والوں کی اولاد ہیں اور ہم رسول اللہ کے خاندان والے چونکہ خود نسلی ہیں اس لئے نسلی لوگوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں اور ان کی ہمیشہ عزت کرتے ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے تو میں حدیث سنا رہا تھا آپ کے سامنے صحیف بخاری شریف اور امام بخاری نے دو چپٹرز کے اندر اس حدیث کو بیان کیا کتاب الدیات میں بھی اور کتاب الدب میں بھی اور امام ابو دعود نے بھی اس حدیث کو بیان کیا حضور نے اشاعت فرمایا یہ جتنے بھی یہودی ہیں سب کو جمع کرلو سب کو جمع کیا گیا اب آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا انی سائلکم انشین فہل انتم تصدیکوننی انہو حضور نے فرمایا میں تم سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں کیا تم میری بات کو مان جاؤگے اور مجھے سچا کہو گے انہوں نے کہا جی ابو القاسم ہم آپ کی بات اگر سچی ہوئی تو اسے سچا ضرور کہیں گے پوچھئے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابوکم تم اس قبیلے میں رہتے ہو خیبر کے مقام کے اوپر اور خیبر کیا حضور نے اشاعت فرمایا تمہارا باپ کون ہے تمہارا باپ انہوں نے کہا ہمارا باپ فلان ہے حضور نے فرمایا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو قذب تم ابوکم فلانن تمہارا باپ تو فلان ہے تم جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا قد صدق آپ نے سچ کہا ہم نے جھوٹ بولا ہمارا باپ وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے حالانکہ حضور اس سے پہلے کبھی خیبر تشریف نہیں لائے تھے لیکن میرے نبی کا علم ہے حضور اس سے پہلے خیبر کبھی نہیں آئے تھے اور وہاں پر پہلی ملاقات تھی یہودیوں کے ساتھ فرمایا تمہارا باپ فلان ہے تمہارا باپ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میں تم سے دوسری چیز پوچھنے جا رہا ہوں کیا میری تصدیق کرو گے انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا بتاؤ من اہل النار دوزخ میں کون جائیں گے انہوں نے کہا ہم چند دن کلی یہودی دوزخ میں جائیں گے پھر اس کے بعد ہماری جگہ تمہیں ڈال دیا جائے گا مسلمانوں کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا اللہ تمہیں دوزخ کے اندر زلیل کرے ہم تمہاری جگہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے تیسری چیز حضور نے پوچھی ان سے فرمایا تیسری چیز پوچھنے جا رہا ہوں سچ بولو گے انہوں نے کہا جی بولیں گے حضور نے فرمایا کیا اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے انہوں نے کہا جی بالکل ملایا ہے حضور نے فرمایا کیوں کیا میں نے تمہیں کبھی ایسا دھوکہ دیا انہوں نے کہا نہیں تم نے مجھے زہرالودہ گوشت کھلانا چاہا لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا علم ایک مجھے معلوم ہو گیا کہ گوشت مسموم ہے زہرالود ہے مسموم گوشت ہے زہرالود ہے انہوں نے کہا ہم نے اس لئے آپ کو زہرالود گوشت دیا اگر آپ جھوٹے ہیں تو مر جائیں گے اور ہم آپ سے نجات پائیں گے اور اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہماری سازشوں سے کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچنے والا حضور نے فرمایا تمہاری اپنی بولی نے ہی بتا دیا کہ میں سچا رسول ہوں کہ اب میری تصدیق کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں ہم تصدیق کرنے کو تیار نہیں لیکن میرے آقا کا علم جانی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے ان کے پول بیان کیا اسی طرح حضرت ابو عریرہ فرماتے اور حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا چپٹر کتاب الایمان اور امام نسائی نے سنن القبرہ اور حافظ ابو نعیم نے المسند المستخرج میں اور امام ابن عجر اسکلانی نفت الباری میں حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب میراج سے لوٹے تو قریش نے حضور کو گھیر لیا حتیم کعبہ کے پاس اور گیر کر ایسے سوال پوچھنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کے بارے میرا ذہن نہیں گیا تھا کہ یہ سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں انہوں نے ایسے سوال پوچھے مثلا یوں سمجھئے آپ کسی باگ کی سیر کرنے جائیں کوئی آپ سے پوچھنے لگ جائے وہاں درخت کتنے ہیں تو یہ تو آپ کی ذہن میں نہیں تھا کہ آپ نے یہ بھی دیکھنے ہیں میری بات سمجھا رہی ہے حضور کی توجہ تو انبیاء کی طرف تھی یہ ان کی امامت کرانے کی طرف تھی وہ ایسے سوال پوچھنے لگ گئے وہاں کھڑکیاں کتنی ہیں کھڑکیوں میں لٹکی ہوئی لڑیاں کتنی ہیں اس طرح کے سوال کرنے لگ گئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے مجھے پرشانی ہوئی کہ یہ کیسے احمقانہ سوال ہیں حضور فرماتے ہیں ابھی مجھے پرشانی ہوئی تھی فرفع اللہ لی انظروا علیہ کہ اللہ نے پورا بیت المقدس ہی اٹھا کر میرے سامنے کر دیا بیت المقدس اٹھا کر میرے سامنے کر دیا پس میں بیت المقدس کو دیکھتا چلا جاتا تھا اور ان کے ہر سوال کا جواب دیتا چلا جاتا تھا فرمایا پس وہ جو جو سوال بھی کر رہے تھے میں بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کہ ان کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا پھر فرمایا پس میں نبیوں کے پاس سے گزرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ باز کا کیا ہوا ترجمہ یسلی یاد رکھیں یسلی سلات سے ہے سلات لفظ جو ہے اس کے عربی زبان میں چھپن معنی ہیں کتنے ہیں جی بول یہ Fifty six definitions کے چھپن معنی لفظ سلات کے سلات کا معنی نماز بھی سلات کا معنی دعا بھی سلات کا معنی کربت بھی سلات کا معنی کسی چیز کا جلنا بھی سلات کا معنی درود و سلام بھی چھپن معنی ہیں سلات کا معنی کسی کے درمیان سے دوری کو ختم کرنا بھی سلات کا معنی بھٹی کے اندر جلنے کے عمل کو بھی سلات کا جاتا ہے سلات کا معنی وہ جھاڑیاں جو اس احرام میں اگتی ہیں اور آپس میں یوں گچھم گچھا ہوتی ہیں اس عمل کو بھی سلات کا جاتا ہے سلات کے چھپن معنی عربی میں سمجھا رہی ہے اب یہاں جو اگر ترجمہ کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو کیا یہ عجیب معنی نہیں ہوگا حالانکہ یہ سلی ہے لفظ آیا معنی پھر کیا بنے گا بھئی یہ وہ رسول گزرنے والے ہیں جن کا دیدار کرنے کے لیے ہر رسول نے تمنا کی ہر رسول نے بولیے اور ہر رسول نے تمنا کی کہ کاش وہ خاتم النبیجین جو تشریف لائیں گے میں ان کی امتی ہوتا اور ان کی امت میں سے ہوتا ہر نبی اور رسول نے یہ تمنا کی ہے بولیے اب ہر نبی نے جو تمنا کی جب وہ پورا ہونے کا وقت آیا اور آقا علیہ السلام ان کے آگے سے گزر رہے ہیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی ہوگی نفل فرض تو نہیں رہا نا مرنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد نفلی ہوگا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفلی نماز شروع کر دی جب آقا علیہ السلام گزر رہے تھے یہ ترجمہ کرنا غلط ہوگا ترجمہ درست کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ پیغمبر جن کی ایک جلک دیکھنے کے لیے ہر پیغمبر نے تمنا کی تھی جب آقا گزرنے لگے تو ہر نبی کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا ہر نبی کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود و اور حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی اگر صورت دیکھنی ہو یہ قبیلہ شنوہ دیکھو ان کے لوگ عذرت موسیٰ کی طرح ہیں کہ ان کے بال گنگری آلیں کنڈل والیں اور فرمایا وَإِذَا عِيْسَ عَبْنُ مَرْيَمْ قَائِمٌ يُسَلِّ عیسَ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ بھی کھڑے ہو کر استقبال کے طور پر مجھ پر درود و سلام بھیج رہے تھے پھر فرمایا اسی طرح وَإِذَا عِبْرَحِيمُ قَائِمٌ يُسَلِّ عِبْرَحِيمِ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ بھی کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام بھیج رہے تھے بڑی طویل حدیث ہے میں نے مختصر کر دی اور اس میں علم مصطفیٰ کو بیان کیا کہ جو جو حضور سے سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے سب کا سب ان کو جواب عطا فرما دیا اسی طرح حاضر محترم ایک دو حدیثیں اور لیتے ہیں پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا کتاب الجہاد و سیر اور امام بخاری امام مسلم دوبارہ لائیں کتاب الجنت و صفت نعیمیہ و احلیہ اور امام ابو دعود نے سنن میں روایت کیا انس بن مالک طویل حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا غزوِ بدر کا معاملہ تھا غزوِ بدر ہونے کے لیے کفار بڑی تداد میں آئے تداد ان کی تین گناہ اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ گوڑے، اونٹ یہ سب ان کے پاس زیادہ ہر حوالے سے وہ مضبوط تھے تو آقا علیہ السلام سر جھکا کے بیٹھے تھے تو حضرت سعید بن عبادہ کو یوں لگا کہ جیسے آقا علیہ السلام ہماری وجہ سے پریشان ہو کہ کہیں ہم وہ جواب نہ دیں جو قوم موسیٰ نے جواب دیا تھا اپنے پیغمبر کو کہ آپ جائیے آپ کا رب جا کے لڑے دونوں جب لڑیں اور فتح ہو جائے پھر ہمیں بلالیں ہم لڑنے والی قوم نہیں لنگر کھانے والی قوم ہے آپ سے میں یہی کہتا ہوں اگر آپ صرف لنگر کھانے والی قوم ہیں تو آپ سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اپنے کردار میں محمدی نہیں بنتے پھر اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اگر آپ صرف لنگر کھانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے سب کو جمع کیا انہوں نے کہا یار حضور ہمارے بارے شاید سوچیں نہ کہ ہم بگوڑے نہ بن جائیں کل بھاگ نہ جائیں میدان سے آؤ اپنے آقا کو اپنے جذبوں کا اظہار کراتے ہیں وہ حاضر ہوئے کہا یار حضور اللہ والذی نفسی بیا دی لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيدَهَا الْبَخْرَ لَا خَدْنَاهَا کہا آقا ہماری وجہ سے پریشان مت ہوئے گا یہ مت سوچئے گا کہ ہم کہیں قوم موسائی نہ بنے آقا اللہ کی عزت کی قسم یہ تو پھر انسان ہیں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم نے اپنے گوڑوں کو سمندروں میں ڈالنا ہے تو حضور ہم سمندروں میں کوچ جائیں گے یہ تو پھر انسانوں سے جنگ ہے اور پھر فرمایا حضرت سعید نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَدْرِبَا قَبَادَهَا الْبَرْكِ الْغِبَادِ لَفْعَلْنَا اور کہا آقا یہ تو پھر انسان ہے جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اگر آپ حکم دیں کہ ہم نے اپنے گوڑوں کو پہاڑوں سے ٹکرانا ہے تو حضور ہم پہاڑوں سے بھی لڑ جائیں گے یہ تو پھر انسان ہیں ان سے لڑنا تو بہت آسان ہے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا اب حضور کا علم دیکھئے حضور نے فرمایا اگر تمہارے یہ جذبے ہیں تو پھر آؤ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے آقا علیہ السلام نے انہیں لیا اور حضور نے ایک ٹینی پکڑ لی فرمے یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا تمام دالے لگا دیئے ستر کی تعداد میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب غزوِ بدر ختم ہوئی ہم نے مشاہدہ کیا فَمَا مَا تَعَحَدُهُمْ أَن مَوْدِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ فرماتے خدا کی عزت کی قسم آقا نے جہاں جہاں فرمایا تھا ہر کافر وہیں گر کے مرا ہوا تھا رتی برابر بھی اس کی جگہ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا یہ علمِ مصطفیٰ کی شان ہے علمِ مصطفیٰ کی بولیے اور اسی طرح امام ترمزی بیان کرتی ہے سنن چپٹر کتاب تفصیل القرآن اور امام دارمی نے بیان کیا سنن کتاب الرؤیہ میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث کسر سے محدثین نے بیان کی ہوئی ہے حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ایک فجر ایسی ہوئی کہ آقا علیہ السلام فجر پڑھانے کیلئے نہ آئے ہم انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ہمیں محسوس ہوا کہ فجر ابھی قضاء ہونے والی ہے کہ آقا تشریف لائے اور جلدی سے مختصر سی فجر کی نماز پڑھائی اب جب سلام پھیرا تو ہر ایک کے چہرے کے اوپر سوال تھے اتنی تاخیر آقا آقا علیہ السلام نے سب کے چہروں کے اوپر سوال پڑھ لئے حضور نے فرمایا جانتے ہو میں تاخیر سے کیوں آیا ہوں جانتے ہو میں تاخیر سے کیوں آیا ہوں نہیں آقا معلوم نہیں آقا نے فرمایا میں خواب میں تھا اپنے بستر پر خواب کی حالت میں تھا آتانی ربی فی احسنی سورتن موسیٰ علیہ السلام نے تور پہ کہا تھا ربی آرہ نہیں اللہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دے مجھے اپنا جلوہ دکھا دے تو اللہ پاک نے فرمایا تھا لن ترانی تو مجھے دیکھ سکتا نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لئے انتظام یہ فرمایا کہ میراج کی رات اپنے پاس بلا کر پرتے اٹھا کر اپنے حبیب کو اپنا دیدار اتا فرمایا وہاں تاب میعبوب کو خود اپنے پاس بلایا اور یہ امام ترمزی اور دارمی اور احمد بن حنبل کی روایت سنا رہا فرماتے آقا نے فرمایا آتانی ربی فی احسنی سورتن میراج کی رات اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور آج کی رات میرا خدا خود خواب میں مجھے ملنے آیا تھا میراج کی رات مجھے بلایا تھا کہ میں ملنے جاؤں اور آج کی رات میرا رب خود مجھے ملنے آیا تھا آج کی رات میرا رب خود مجھے ملنے آیا تھا فی احسنی سورتن اور میں اپنے رب کے جلوے کا کیا بیان کروں کہ اس کی سورت کیا حسین ہے اس سے زیادہ بیان کی جا سکتی احسن انتہائی حسین ہے پس میرے رب نے فرمایا فقالا یا محمد قلت لبائک وسادیک میرے رب نے فرمایا میرے حبیب محمد تو میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں اور میں سعادت مند ہوں کہ میرے رب تو نے مجھے خطاب کا شرف اتا فرمایا مجھ سے خطاب کیا تخاطب کا شرف دیا تو فرماتے ہیں میں نے کہا لبائک وسادیک قالا فی ما یختصم الملع العلہ میرے رب نے پوچھا میرے حبیب بتائیے یہ فرشتے مالہ عالہ میں کس بات پر جگڑ رہے ہیں مالہ عالہ وہ جگہ جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں اور غیب کی خبروں کے بارے آپس میں کلام کرتے ہیں اللہ پاک نے پوچھا میرے حبیب بتائیے یہ مالہ عالہ میں فرشتے کس بات پر جگڑ رہے ہیں عدب دیکھئے حضور کا قالا رب لا عدری کا میرے حبیب مجھے معلوم نہیں کہ فرشتے کس بات پر جگڑ رہے ہیں یہ عدب ہے یہ جہالت کی علامت نہیں بخاری مسلم پڑھئے حج کا موقع ہے حضور نے فرمایا ایو شہر انہازہ ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجمع تھا حضور نے پوچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے سب کو معلوم ہے حج کر رہے ہیں کسی نے نہیں کہا حج والا ذل حج سب نے کہا اللہ ہوا رسول ہوا علم بس ثباب حضور اللہ رسول ہی بہتر جانے یہ کون سا مہینہ ہے حالاکہ علم سب کو تھا لیکن عدب ہے پھر حضور نے پوچھا ایو بالا دن حاضہ یہ کون سا علاقہ ہے سب کو معلوم ہے حج کر رہے ہیں مکہ ہے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مکہ ہے سب نے کہا اللہ ہوا رسول وعلم بس ثباب حضور اللہ رسول بہتر جانے پھر حضور نے پوچھا ایو یو من حاضہ یہ کون سا دن ہے سب کو معلوم ہے حج کر رہے ہیں لیکن کسی نے نہیں کہا یام حج ہیں کسی نے بھی کہا نہیں کہا یام حج ہیں سب نے کہا اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہ عدب تھا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے پوچھا یہ فرشتے کس بات پر جگڑ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا میں نے عرض کی لا عدری میرے رب میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اب توجہ ہے آپ کی آخر والوں کی توجہ ہے سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا فرمایا فَوَضَعَيَّدَهُ بَيْنَكَ تِفَيَّا حَتَّى وَجَتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّا فرماتے ہیں میرے رب نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دو کندوں کے درمیان رکھ دیا حتیٰ کہ اللہ پاک کے دست مبارک کی تھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا سوفیاء فرماتے ہیں یہ فیض کا انتقال ہوتا ہے فیض منتقل ہوتا ہے اگر مرید مرشد کے ہاتھ کی تھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرے یہ فیض منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھ دیا حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اب جب اللہ پاک نے ہاتھ اٹھایا تو آقا فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانا تھا فَعَلِمْتُمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ پس مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جس کا علم اللہ نے مجھے نہ عطا کر دیا ہو ہر چیز کا علم اللہ نے عطا فرماتے ہیں آخری روایت ہم سناتے ہیں اور اختتام کی طرف چلتے ہیں حدیث کو بیان کیا امام مسلم نے صحیح چپٹر ہے کتاب الفتنی و اشارات الساعة کتاب الفتنی و اشارات الساعة اور امام ترمزی نے بیان کیا سنن کتاب الفتنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابن حبان نے بیان کیا صحیح میں حدیث کے راوی عمر بن اختب کہتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی فرمائے سب بیٹھے رہیں سب بیٹھ گئے وَسَعِدَ الْمِمْبَرِ حضور مِمْبَرِ پہ چڑھے فَخَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَعَثْنَ عَلَيْهِ اور خطبہ رشاد فرمایا اور اللہ کی حمد کی اور اس کی سنا کی اور آقا نے بات کہاں سے شروع کی آقا نے بات شروع کی کہ جب سے اللہ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا بات شروع کی چلتی گئی حتیٰ کہ فرماتے ہیں زہر ہو گئی حضور مِمبر پہ کھڑے ہیں خطبہ رشاد فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں زہر ہو گئی مجمع میں سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا کہ دکان کھولنی ہے کاروبار کرنی ہے کیا عدب تھا ان لوگوں کا سبحان اللہ صحابہ اکرام کا کوئی اٹھ کے نہیں گیا زہر ہو گئی آقا لسلات اسلام ممبر سے نیچے تشیف لائے فنازالا فصلہ بن الزہرہ حضور نے زہر پڑھائی فساعد الممبر پھر ممبر پہ چڑے پھر خطبہ رشاد فرمایا حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا حضور نیچے آئے اثر پڑھائی پھر ممبر پہ گئے پھر خطبہ رشاد فرمایا فرماتے حتیٰ غربتی شم حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک مسلسل میرے آقا خطاب کرتے رہے تو ان سے پوچھا گیا آقا نے بیان کیا کیا کہا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَا وَبِمَا هُوَا قَائِن کہا خدا کی عزت کی قسم آقا نے فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا آقا نے وہ بھی بیان فرما دیا اور ایک روایت میں کہتے فَعْلَمُنَا أَحْفَذُنَا اب ہم میں سب سے بڑا عالم وئی ہے جسے وہ باتیں زیادہ یاد ہیں پس میرے بھائیو میں اختتام عصے کی طرف گھتو کے چلتا ہوں خلاصہ کلام قرآن و حدیث سے ہم نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر چیز کا علم تا فرما دیا ہر چیز کا بولیے اب آقا علیہ السلام مخلوق میں سے کسی کا علم حضور کے برابر ہو سکتا بلکہ سب کا علم آقا علیہ السلام کے علم کی خیرات ہے النبی الامی کی تفسیر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو جو علم بھی مر رہا ہے وہ سب کا سب علم مصطفیٰ کی خیرات ہے علم مصطفیٰ کی بولیے خیرات تو میرے بھائیوں میں نے ارس کی تھی گفتگو کے ابتدا میں کہ میری نظر میں محفل وحی کامل ہے جہاں مقام رسول بھی سمجھایا جائے اور پیغام رسول بھی سمجھایا جائے گی تو ہم محفل میں آتے ہیں میری اب چند نصیتیں ہیں توجہ سے سمات فرما لیجئے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم محفل میں آتے ہیں درس کو سنتے ہیں لیکن ہماری زندگی محفل سے پہلے بھی اسی طرح ہوتی ہے محفل کے بعد بھی اسی طرح ہوتی ہے اگر ہمارا کردار برا ہے تو اس میں اچھائی شامل نہیں ہوتی جو جس گناہ کے اوپر لگا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر ہم اپنے آقا سے واقعی سچی شدید محبت کرتے ہیں تو محبوب کے حکم سے بڑھ کر کسی چیز کو ہمیں حمیت دینی نہیں چاہیے آقا علیہ السلام کے ہر حکم کو ہمیں دل و جان سے قبول کرنا چاہیے لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ معاشرہ جس میں نشے کو عام کرنے والے بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں زنا کو عام کرنے والے بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں سڑکوں بزاروں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر سکولوں کے اندر تعلیم کے نام پر بے حیائی پھیلانے والے بھی مسلمان جوان اور مسلمان بیٹیاں نظر آ رہی ہیں ایسا کیوں ہے کیا ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں پھر کہ ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور حضور کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار ہیں کیا ہمارے دعوے پھر سچے نہیں ہیں میرے بھائیوں میری گزارش یہ میں آلے رسول انہیں کناتے آپ سے گزارش کر رہا ہوں خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کیجئے ہم میں سے ہر شخص بہت جلد موت کو قبول کرے گا اور اسے اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے سامنے کی بات کرتے تو فرماتے کاش میں انسان پیدا نہ کیا گیا ہوتا کاش میں انسان پیدا نہ کیا گیا ہوتا کہ مجھے اللہ کا سامنا نہ کرنا پڑتا حضرت امام حسن مجتبع جن کے لیے جنت کی سرداریاں مبارک ہو گئیں امام حسن مجتبع کے بارے امام حسین فرماتے ہیں کہ جب امام حسن اِذَا ذَقَرَ الْمَوْتَ بَقَا جب آپ موت کا ذکر کرتے تو بہت روتے اس لیے کہ نہیں کہ آپ مرنا نہیں چاہتے تھے نہیں اس لیے روتے کہ موت کے بعد اللہ کا سامنا ہے رسول کا سامنا ہے معلوم نہیں کہ ہم وہ چہرہ لے کے جائیں کردار والا جو اللہ رسول کو پسند ہے روتے اس بات پر موت کو یاد کر کے روتے میرے اندر خوف خدا کی کمی ہے کہ میں نہیں رو رہا ہم سب میں خوف خدا کی کمی ہے کہ ہم نہیں رو پا رہے لیکن امام حسن مجتبہ کی کیفیت کیا ہے وَإِذَا ذَقَرَ الْمَوْتَ بَقَا جب موت کو یاد کرتے تو روتے وَإِذَا ذَقَرَ الْقَبْرَ بَقَا جب قبر کو ذکر کرتے اور قبر کو بیان کرتے تو بہت روتے وَإِذَا ذَقَرَ الْمَمَرَّ عَلَى السِّرَات بَقَا اور جب پل سرات پر گزرنا بیان کرتے تو بہت روتے وَإِذَا ذَقَرَ الْعَرْضَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَشَهِكَ شَخْكَةً يُغْشَ عَلَيْهِ مِنْهَا اور جب اس بات کا بیان کرتے کہ ایک دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر پیش ہونا ہے تو اس بات پر آپ کی چیخ رکل جاتی اور آپ غشقہ کے زمین پہ گر پڑتے میرے بھائیو اللہ سے بے خوف ہونا کوئی دنائی نہیں ہے کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں ایک نہ ایک دن پکڑ لیے جائیں گے حضرت زنون مصری فرمایا کرتے تھے وہ کتنا نادان ہے کہ جو جانتا بھی ہے کہ وہ بہت کمزور ہے اس کے باوجود طاقتور کے مقابلے میں نکلا ہوا ہے انسان جانتا بھی ہے کہ ایک مچھر کے کٹنے پہ اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے باوجود قبر کے عذاب سے بے خوف پھرتا ہے حشر کی عذاب سے بے خوف پھرتا ہے اللہ کی عذاب سے بے خوف پھرتا ہے اور نعرے لگاتا ہے کہ مجھے دوزق کا ڈر نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے اس طرح کے نعرے لگاتا ہے جبکہ امام حسن مجتبا کے بارے آتا ہے کہ جب آپ دوزق کا ذکر کرتے تو اللہ سے رو رو کر اس سے پناہ طلب کرتے اور جب آپ جنت کا ذکر کرتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کرتے کہ اللہ مجھے جنت اتا فروا تو ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے میرے بھائیو اللہ سے بے خوف ہو جانا ہلاکت کی بات ہے آئیے میں آخر میں آقا علیہ السلام کی ایک وسیعت آپ تک پہنچا دیتا ہوں اس کے بعد آپ اور ہم میں جدائی ہے پھر ہم دیکھیں گے حضور کی وسیعت کا کس نے کتنا لحاظ رکھا ہے حضرت زید بن ارکم فرماتے ہیں اوسانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسبیخ حسال حضور نے مجھے سات باتوں کی وسیعت فرمائی فرمایا لا تشرکو باللہ شیع وان کتعتم وان حرکتم وان سلبتم میری امت میرے جانے کے بعد اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ایک روایت میں فرمایا لا ترجعو بعددلہ میرے جانے کے بعد میری سنت کو چھوڑ کر گمراہ مت ہو جانا اور آج یہ وہ امت ہے کہ جو سنت مصطفیٰ کو جانتی بھی نہیں ہے بعمل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے جاہل ہیں ہم ہمیں سیرت نبی کا علم تک نہیں آج سیرت نبی کا علم تک نہیں آج بے عمل ہونا تو کبھی کسی دور میں تھے ہم آج بے عمل ہونے کے ساتھ ہم جاہل بھی ہیں قرآن سے بھی دور ہیں سیرت سے بھی دور ہیں تو میرے نبی نے فرمایا میری سنت پہ رہنا یورپ کے طریقے اپنانے پہ فخر نہ کرنا آج ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ایک طرف محبت رسول کے دعوے اور دوسری طرف یورپ کے طریقے اپنانے پر فخر کرتے ہیں بلکہ یورپ کی عیاشی یورپ کی عوارگی اور یورپ کی فہاشی کو اپنانے کے لیے ترسے ہوئے ہیں مجھے معاف کیجئے گا میں اندر کے چور کی بات کر رہا ہوں مجھے معاف کیجئے گا میں سچ اور حق بات کہہ رہا ہوں ہمارے جوان بچے اور بچیاں کیا ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اندر سے سنت مصطفیٰ کو اپنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں بلکہ جس نے اپنائی ہو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور خود یورپ کے طریقے اپنانے پر فخر کر رہے ہیں خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول لیجئے اس سے پہلے کہ بہت بڑا نقصان آپ کو دیکھنا پڑے اپنے گھر میں سنت رسول کا نفاظ کیجئے تو حضور نے فرمایا اور آگے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ میری ملت سے خارج ہو گیا اللہ ہمیں زد چھوڑ کر سچی معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرمائے آگے میرے نبی نے فرمایا موت سے بھاگنا نہ موت کے لیے خود کو تیار رکھنا کیونکہ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دنہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا تجھے حسن دنیا نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اور آگے فرمایا ولا تشرب الخمر کبھی شراب مت پینا کبھی نشہ مت کرنا کیونکہ نشہ و شراب ہر گناہ کی جڑھ ہے اور آگے فرمایا چھوٹے سے گناہ سے بھی بچنا کیونکہ بعض اوقات اللہ پکڑ چھوٹے گناہ پہ بھی کر لیتا ہے اور آگے فرمایا ولا تعشی والدیک اپنے ماں باپ کی جائز معاملے میں نافرمانی نہ کرنا وَإِنَ مَرَاكَن تَخْرُجَا مِنَ الدُّنْيَا كُلِّهَا فَخْرَجْ اگر وہ تمہیں کہیں کہ جائز معاملے میں ساری دنیا کو چھوڑ تو چھوڑ دینا اپنے ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا اور آگے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو سختی سے دین پہ لگا کے رکھنا یہ بولی مت بولنا جوان بچے اور بچیاں انہیں موج کر لینے دیں نہ 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 گناہ کی اجازت نہ دینا میرے نبی نے فرمایا سختی کرنا اس معاملے میں غیرت مند رہنا اور آگے ارشاد فرمایا جو جو تم پر حقوق العباد ہیں والدین کے اولاد کے بیوی کے بیوی ہے تو خامند کے اور علماء کے صداد کے مشایخ کے انسانوں کے مسلمانوں کے غیر مسلموں کے جانوروں کے جو جو حقوق العباد تم پہ ان کا دھیان رکھنا اور اچھے طریقے سے ان کی پاسداری کرنا تو میرے بھائیو اللہ گواہ میں نے حق اور سچ جو میرے سینے میں تھا اب تک پہنچا دیا اللہ ہمارے کردار کو پقیزہ کرے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے ہمارے ظاہر اور باطن کے اللہ اصلاح فرمائے میشہ نماز کی پبندی کریں درود و سلام کی پبندی کریں تلاوت کی پبندی کریں علماء اور اہل حق مشاہد کی ہمیشہ عدب اور تعظیم بجا لاتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ